مدھ پردیس کے جوالپور کی کلیکٹر صاحب کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے یہ لیٹر انگیتہ اور ہسنین لکھتے ہیں اور دونوں ہی لوگ اپنے شادی کی مان کرتے ہیں یعنی کہ کلیکٹر صاحب کو یہ سچت کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو شادی کرنی ہیں چونکہ ہم دونوں ہی الگ رکھ سے مدائس آتے ہیں اس لئے آپ کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں آپ کو یہ سچت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شادی کروائیتے ہیں ہم اوٹ کے ذریعے شادی کرنا چاہتے ہیں ماتا پٹا ہمارے اس معاملے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم چونکہ بالک ہیں ہماری عمر 27 اور 29 برس ہے تو ہم اس کے لئے آزاد ہیں یہ بھارت دیش کا سمیدھان ہمیں اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ہم جب اس عمر میں ہو اس عمر میں شادیاں کی جا سکتی ہیں تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں اپنے پریمی کو چن سکتے ہیں ہم خود اپنے جیون ساتھی کو چن سکتے ہیں اور یہ فیصلہ انکیتہ نے کیا انکیتہ نے اپنی جیون ساتھی کے طور پر حسنہ اینکل چھو آپ کو بتاتے چلیں انڈور سے خبر نکل کر کے سامنے آئی انڈور کی رہنے والی لڑکی انکیتہ کی جب خبر سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو اس کے بعد کچھ تصویر ہے بھی سامنے آنے لے ایک تصویر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر جم کر کے وائلل کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور تصویر کیا تو اس تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دونوں ہی نے کریکٹر صاحب سے کریکٹر سیلی مانگ کی ہے کہ ہمارے شادی کروائے تھے اس کو لے کر کے آپ کو بتاتے کے کریکٹر کے دوارہ دور ہی پریوار کوئی جی سوچنا دی گئی ہے کہ ایسا ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بچی نے اپنی شادی کرنے کی جو ہے بھٹھان لی ہے اگر آپ کو اس کو لے کر کے کوئی اپنی آپ اپنی درچ کرانی ہے تو آپ نومبر بہینے کے گیرہ تاریخ تک اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ اپنی درچ کرانی ہے اب اس پورے معاملے کے بعد انکیتہ کے بھائی نے ایک ویڈیو جارے کیا اس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں اس نے یہ بات کہی کہ ایسا ہے کہ میری بہن غائب ہو گئی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا رہا ہے کہ میری بہن کہاں گئی ایسا تو نہیں ہوا کہ میری گھڑی کو مار دیا گیا میری گھڑیا کو مار دیا گیا یعنی کہ سیدھے طور پر حسنائن پر بڑا آروق لگایا گیا وہ ہی ہندو سنگتھنوں نے اس پورے معاملے کو لب جہاد سے جوڑنا سرو کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ ایک اور درچی کے ساتھ جو ہے وہ ضرموسیتم ہونے والا ہے کیا اسے مار دیا گیا کیا اسے کارک کر کے فریز میں فیکٹ کر دیا گیا اس طرح کی کئی ساری باتیں جو ہے لوگوں کے دوارہ کرنی شروع کر دیا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں انکیتہ کی تصویر اور حسنائن کی تصویر کو ساجہ کرنے لگے لوگ اور سیدھے طور پر یہ کہنے لگے کہ ہندو تبادی دل کے لوگوں اور کھاڑ سکتے ہاں لگر ایک سنگتھن کے لوگوں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی ایک بیٹی کو بچا لیا جائے اسے لف جہاد سے نکال کر کے لیکن اس بیچ انکیتہ نے اس پورے معاملے کو لے کر کے ایک ویڈیو جاری کیا اور اپنی ویڈیو جاری کرنے کے بعد اپنی ویڈیو جاری کرتی ہے اور اس میں یہ بات کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے حسنائن کے ساتھ ہوں اس سے میں برین کرتی ہوں اس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں میری جان کو آج خطرہ ہے اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا پریبار اور یہ تمام ہندو تبادی دل کے لوگ ذمہ دار ہوں گے جن لوگوں نے میری تصمیر کو وائرل کی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اسے روکنے کی ضرورت ہے اگر میرے حسنائن کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے سیدھے طور پر یہ تمام لوگ ذمہ دار اب سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سیدھے طور پر اس بات کی آزادی دی گئی کہ آپ اپنا جیون ساتھی خود چون سکتے ہیں وہاں پر اگر 27 ورس کی لڑکی اپنے جیون ساتھی کو چونتی ہے تو اس سے کسی کو کیا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا سوال آگے اس پورے معاملے پر کچھ بات کریں تو اس سے پہلے آپ دیکھئے انکیتہ نے اس پورے معاملے پر کچھ بات کریں میں انکیتہ راکھر آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہتی ہو کہ مجھ پر جو پیشر بنایا جا رہا ہے سوچل میڈیا کے تھو راتیتک دل اور سمبتھن کے تھو اور میرے ماں باپ اور ان کے جو خاندان کا جو بھی ساتھ دے رہا ہے اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے یا میں خود سے کچھ کر لیتی ہوں یا پھر کسی بھی طریقے سے مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا جو پورا ارزام ہے ان سب بھی پڑ جائے گا جو لوگ بھی ان سب ٹاپک پر اپنا جو ہے ادھیکار سمجھ کر کے اس کو بڑاوا دے رہے ہیں اور ہوا لگا رہے ہیں اور اپنا مطلب بھکار رہے ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور بہت شرمندگی لگ رہی ہے میرے ویڈیوز میرے فوٹوز بہت طریقے سے جو ہے وائرل کیے جا رہے ہیں میرے ساتھ جو نڑکا ہے اس کے بھی وائرل کیے جا رہے ہیں آپ جو ساتھ رہتا ہوں تو دیجئے یہ میرا پورا ادھیکار ہے ساتھ ساتھ بھی اور میرا شادی کرنے کا بھی اور آپ میرا یہ جو ادھیکار ہے وہ چھین رہی سکتے ہیں آپ اگر مجھ پر ایسے پیسٹر ڈالیں گے تو مجھے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ اور ان سب ٹیلوں کا ارزام جو ہے میرے جن کا بھی نام لیا ہے ان سب پر جائے گا اور جو لوگ بھی ہیں تو آپ نے دیکھا انکیتا کے اس ویڈیو کیوں اب آپ کو ہم کچھ ٹوئٹس دکھاتے ہیں حالانکہ اس طرح کے سیکھلو ٹوئٹس آپ کو دکھائی رہیں گے اب جیسے ہم آپ کو لکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پلک فارم ایکس پر جوکٹر انکیتا لکھتی ہے کہ یہ انکیتا راتھو پیتا ہیرہ لال اندو دیناکھ بارہ یارت موہدر چوبیس مسلم جہاڈی حسنین انسانی پیتا ایفان انسانی جونکھوڑ سے شادی کر رہی گرپیا اندو کے ہندو سنگر کرتے ہیں آخر کارمی کس طرح کا دھیان دینے کی بات ہوئی ہے اور کس طرح کی دھیان آکرشت کرانے کی گوشت ہی لوگ کے دوارہ کی جانے ہیں کیا یہ لوگ حسنین کے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں کیا یہ لوگ اس بچے کو زبران جو ہے وہ وہاں سے پھکر کر کے لانا چاہتے ہیں آخر کار کیوں اس ملک میں جہاں پر اس بات کی آزادی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے پھر آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے ہی لارکار سے پالتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام جو فیصلے ہو اس فیصلے میں ان کے ماتا پیتا شامل انکیتہ نے جو کیا ہے وہ اس نے پرین میں کیا ہے لیکن پھر بھی انکیتہ کے ماتا پیتا کو یہ ضرور لگتا ہوگا کہ کاش انکیتہ ہماری مرض سے شادی ہو جس لڑکے سے پریم کرتی ہے آپ اس کے ساتھ جھلتے ہیں اسے جہادی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے اس طرح سے دکھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے جیسے ہسنائن اس لڑکی کے ساتھ کچھ بہت خلط کرتے ہیں جبکہ آپ انکیتہ کو خصوص سنا کہ وہ کس طرح سے اس پورے مامنے پر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے اور اس کی جان کو جو خطرہ ہے اس کے لیے سیدھے طور پر ان کے پڑیوار والے اور جو ہندو دل کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ پردیپ آدیت ہے وہ ٹوئٹ کر کے لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ہسنائن انساری پتر ارفان انساری نے ان دور کی ہندو لڑکی انکیتہ لٹھوٹ سے سادیک کی کلیکٹر جوالکور مدھ پردیس مارزی داخل کی ہے 12 نومبر سے پریابقتی لگانی سمیسہ آتنیوں اور ہندو سنگٹلوں سے نیویدن ہے انکیتہ راڑھوٹ کو بچائے یہ تصویر دیکھئے آپ ہسنائن انساری پتر 29 اور انکیتہ راڑھوٹ کی عمر 27 اکت دیوان میں سنوانی 12 یا 24 کو نیوید کی گئی ہے لیکن آپ کو اس سمبر میں کوئی آ پتی ہے تو نیوید دینانک یا نیوید دینانک کے پورو کارلین سمیہ میں تسنے آیا لے کے کرچ کرمان سترہ میں سمجھ میں فرسطت کریں نیوید دینانک کے پسچار اور انکیتہ راڑھوٹ کو سوچت کیا لیا اب سوال یہ ہے کہ آخرکار جو کچھ انکیتہ کر رہی ہے اور جو ہسنائن کر رہے ہیں یہ پہلی بار مہین کو ہے ہندوستان میں برین پرسند کے ایسے کئی سارے معاملات سامنے آئے ہیں جب لڑکی ہندو ہوئی ہے یا پھر لڑکی مسلم ہوئی ہے لڑکا ہندو ہوا ہے یا لڑکا مسلمان آپ اس معاملے کو تھوڑا اُلٹ کر کے دیکھئے اور اسے اس طرح سے دیکھئے کہ یہاں پر لڑکی کوئی مسلم سمجھائی سے ہوتی لڑکا کوئی نون مسلم سمجھائی سے ہوتا تب پھر کہ اس طرح کی کہانی سوشل میڈیا پر گھنی جاتا کہ یہ بات کہا دیاتا کہ یہ پوری طریقے سے کوئی بھنگوان لف ٹریک ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے وہ بھی تب جب لڑکی سیدھے طور پر ویڈیو بنا کرتے کہ ایسا ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے آئی ہوں میں نے تو پریم کیا اب اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا کو سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرورت ہی مجھے